انسان ہمیشہ سے ہی قدرت کے سامنے بے باز رہا ہے چاہے جتنی مرضی ترقی کر لی جائے یہ ہمیشہ ہی قدرت کے آگے لاچار رہے گا کیونکہ انسان نے انہیں نہیں بنایا بلکہ قدرت نے اس دنیا و کائنات سمید انسان کو بنایا ہے اس لئے دنیا میں اب بھی کئی ایسے نیچرل فینومنن وقو پذیر ہوتے رہتے ہیں جن کو سمجھ پانا انسانی اکل سے بالاتا رہے چلی آج کی ویڈیو میں چاند ایسے ہی نیچرل فینومنن دکھاتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ یقینا چونک جائیں گے نمبر ایک دو سمندروں کا اپس میں نہ ملنا دوستو ڈریک پیسی مقام پر دنیا کے دو بڑی سمندر ایٹلینٹنگ اوشن اور پیسیفک اوشن آپس میں ملتے ہیں لیکن حران کن بات یہ ہے کہ آٹھ سو کلومیٹر کا بارڈر ہونے کے بوجود بھی پورے بارڈر پر کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پائیں دونوں سمندروں کا پانی اپس میں مکس ہو سکے اور یہ حیران کن منظر آپ بھی دے سکتے ہیں دونوں سمندروں کے پانی اپس میں ملتے ہیں لیکن مکس نہیں ہونے پاتے اور دونوں سمندروں کے پانی کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اور انسانی اکل سے بالاتر ہے نمبر دو سابیریا میں ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں ایک ہی وقت میں تین سورج دھکائی دیتے ہیں جب بادل نہ ہوں اور اسمان صاف ہو تو ان تین سورجوں کو باسانی سے دیکھا جا سکتا ہے ہر سال سردیوں میں سیاہ اس قدرت کے اسی نظارے کو دیکھنے کے لیے سابیریا کے اس مقام گارک کرتے ہیں نمبر تین بادلوں کا بسورت منظر اسٹریلیا میں نظر آتا ہے یہ بادل ساٹھ کلومیٹر فی گینٹا کے رفتار سے چار رہے ہوتے ہیں اور ان سے پیدا ہونے والی آواز اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ آواز سن کر ہی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں ان بادلوں میں انتہا کی شدد بھی ہوتی ہے اور یہ بادل صرف ایک لیمٹڈ ایریا میں ہی نظر آتے ہیں نمبر چار دنیا کے سب سے بڑی لہر پولر آکر مانی جاتی ہے یہ ہر سال امیزن ریور میں دیکھی جا سکتی ہے یہ لہر اتنی تیز درین ہوتی ہے کہ آٹھ سو کلومیٹر تک چلی جاتی ہے نمبر پانچ وائٹ رینبو بچپن سے ہی ہم یہ پڑ رہے ہیں کہ رینبو ایک ساتھ رنگوں کی ہار لہر ہوتی ہے جو آسمان میں بادلوں کے بعد دکھائی دیتی ہے مگر دنیا میں ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں پر رینبو وائٹ کلر کی نظر آتی ہے یہ رینبو آرکیٹک اوشن پر بہت سے مقام پر بڑی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے ہی ممکن ہے نمبر چھے فارم کا سمندر دنیا میں ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں فارم کا سمندر بھی پایا جاتا ہے اور اس فارم میں لوگ مزے کرتے بھی نظر آتے ہیں دراصل یہ فارم اس علاقے کے لوگوں کے طرف سے استعمال کیے جانے والے ڈیٹرجن کی وجہ سے سمندر کے پانی میں موجود نمکیات انڈیٹرجن سے مل کر فارم کی شکل اختیار کرتے ہیں اور سمندر ان کو سائل کی طرف پھینک دیتا ہے یہ ایک قدرت کا دلچسپ نظارہ ہوتا ہے نمبر ساتھ ریچ کا شیڈو یہ امریکہ میں کلفورنیا کے پاڑوں پہ ہر سال میں دو دفعہ نظر آتا ہے یہ شیڈو بلکل ریچ کی طرح ہوتا ہے یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بلکل ریچ کی طرح نظر آتا ہے اور لوگ اس قدرتی نظارے کو دیکھنے کے لیے اس پہاڑی علاقے کا رکھ کرتے ہیں اور یہ منظر بھی بڑا دلکاش ہوتا ہے نمبر آٹھ بلڈ رین انڈیا کا ایسا علاقہ جس کو کیرلا کہا جاتا ہے وہاں پر کئی دفعہ دوزار ایک میں نظر آئی تھی پھر دوزار ایک میں لوگوں نے اس کی رپورٹ کی تھی اور پھر یہ بارج دوزار بارہ میں انڈیا میں ہوئی تھی نمبر نائن ریڈ لیک آپ کے علاقے میں بھی بہت سی لیک ہوں گی لیکن تنزانیہ میں ایک ایسی لیک موجود ہے جس کو ریڈ لیک کا نام دیا گیا ہے یہ لیک انجا کلومیٹر لمبی اور بائیس کلومیٹر چوڑی ہے اس لیک میں کوئی انسان نہیں جا سکتا ہے یہ بھی اللہ کا ایک قدرتی کرشمہ ہے